یہ سارا دیس چاہتا ہے اور ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ دیس میں کسی طرح کا ٹیررزم نہ ہو ٹیررزم ختم ہو اور یہ سرکار کو ختم کرنے میں سپل ہو یہ سب کی کامنا بھی ہے میری تو کامنا ہے ہی یہ لیکن دو تین باتیں میں کہنا چاہتا ہوں ٹائم ہے نہیں اس لیے کہ جب جب قانون سکت بنے ہیں یا ان میں ایسے سنسودن ہوئے ہیں جس سے سکتی ہو تو اس کا مسیود بھی بہت ہوا ہے اس لیے گورنمنٹ کا یہ دائت بنتا ہے کہ اس طرح کی پریستتیوں میں یہ عوض سے دیکھیں کہ اس کا درپیوگ نہ ہو اس افسر پر مجھے ڈاکٹر رادا کشنان کی ایک کوٹ یاد آتا ہے کہ اس لیے گلتی کسی کو کرنی نہیں چاہیے کچھ نہ کچھ پچھلی گلتیوں سے سیکھنا چاہیے رول آف لاؤ میں پروفیسر ڈائیسی نے جب اس کو ایرسٹیڈیٹ کیا تو کہا کہ کسی بھی بیقت کو تب تک دوسی نہیں مانا جا سکتا جب تک یہ صدن ہو جائے کہ وہ دوسی ہے لیکن اگر یہ قانون ماننے لگے کہ جو پہلے ہی دوسی ماننے لگے اور جس پہ آروپ لگے اس میں یہ بھی ہے کہ جو آروپ لگائے وہ صد کرے کہ وہ دوسی ہے لیکن اب ایسے قانون بننے لگے ہیں کہ آروپ لگانے والا آروپ لگا کر مکت ہو جاتا ہے اور جس پہ آروپ لگتا ہے اس پہ اس سے کہتا ہے کہ وہ صد کرے کہ وہ نردوس ہے یہ law یا jurisprudence کے جو نیچرل صدہان تھے اس کے خلاب ہے اس لئے اس پر بھی دھیان دینا چاہیے دوسرے اس میں آپ نے دیش سے باہر جو اس کو انیویسٹیٹ کرنے کا عدھکار دیا یہ اچھا قدم ہے کیونکہ باہر ہمارے لوگوں پر اتیچار ہوتا تھا ہم لوگ تھوڑا سا دکت ہوتی تھی وہاں انیویسٹیٹ کرنے میں یہ نائیے کو جو آپ نے عدھکار دیا ہے ایک سواغتیوں کی قدم ہے آپ کا دیش کے کسی بھی حصے میں تو بیسے بھی جا سکتی تھی لیکن سممندت راج کے ڈی جی پی کو کونفیڈنس میں لینا چاہیے کیونکہ یہ آئی پی سے میں تو پہلے سے یہ بیوستہ ہے کی ایسو کا چھترہ دکار کسی بھی اپرادی کو پکڑنے کے لیے پورا دیش ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ وہ اپنے تھانا کی انترگتی اس پر کاربائی کر سکتا ہے ایک چیز جو آپ نے اس میں جوڑی ہے جیسے ہمارے ہاں کوئی نیپال کا لڑکا کھانا بناتا ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے بورڈر پہ نائیے کی ٹیم پکڑ لیتی ہو کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے تو اس کے سندے میں میرے ہاں کھانا بنا رہا ہے تو میں بھی آتنکبادی ہو گیا اس طرح کی کوئی باتیں نہ ہوں اس کو کلیر کا ٹاسواسن ماننی گرہمنتی کو دینا چاہیے لوگوں کے من میں زندے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کے من میں پوری آستہ سرکار کے پرت ہونا چاہیے کہ جو آپ ایکشن جو آپ کی این آئی ایکشن کر رہی ہے وہ بالکل نسپکش کر رہی ہے دوسی لوگ کوئی بچنا نہیں چاہیے نردوس کوئی خسنا نہیں چاہیے کہا تو یہ بھی گیا ہے جیریس پریزنس میں کہ چاہے سو دوسی چھوٹ جائیں لیکن ایک نردوس فسنا نہیں چاہیے چاہیے دان تو یہ ہے جیریس پریزنس اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح کا کوئی ایسے ایکشن نہ ہو آگے ہو جیسا پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کہ اٹھارے اٹھارے سال لوگ رہے بعد میں کوٹ نے ان کو رہا کر دیا تو وہ اٹھارے سال ان کا جیون بیکار ہو گیا ان کا ریمبرسمنٹ کیسے ہو سکتا ہے چھے چھے سال جمانت نہیں ہوئی بعد میں کوٹ نے کہا کہ سارے آروپ نرادھار تھے تو اس کا تو سارا جیون برباد ہو گیا اس پہ تو آتنکباد ہی چھپا لگی گیا اس کے ماتھے پر وہ گھر سے نکل نہیں سکتا اس کے رشتہ داروں نے منع کر دیا کہ میرا کوئی سمبن نہیں ایسے کیس نہ ہوں اس کے لیے آپ جیسے سخت ہو منسٹر کے چلتے نہیں ہوں گے یہ مجھے امید ہے مجھے سب سے زیادہ پرسندہ اس بات کی ہوئی کہ آج جب ہمارے ایک ساتھی کے پرسند کے جواب میں آپ نے کہا کہ ہندوستان کی ایک ایک انچ جمین سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا اب مجھے امید ہونے لگی ہے کہ ہمارے دیش کی لاکھوں برگمیل جمین پر ارنوانچل پردیش سے لے کے قسمیل تک جو باہر کے لوگ بس گئے آکے اڈا بنا لی آیا آکے انہیں آپ نکالنے کا کام کریں گے انہی سفدوں کے ساتھ میں آپ کے اس بدیا کا سمطن کرنا وہ آپ کو بہت دھنیواد دیتا ہوں سنسد میں بیٹھا ہوا کوئی بھی بانی سدس آتنکواد کے خلاف سخت سے سخت کانون بنایا جائے اس کے ویروض میں کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سنسد نے آتنکواد کا حملہ دیکھا ہے مانور اور پورا دیس اس گھٹنا سے سدمے میں آیا تھا چنتا میں آیا تھا آتنکواد ایک سماج کے لیے ایک راست کے لیے چنوٹی بھی ہے ابشاپ بھی ہے کلنک بھی ہے اور ہم نے بہت ساری آتنکوادی گھٹنائیں دیکھیں ہیں اکشردہم میں بھی دیکھا ممبئی حملہ بھی دیکھا اجمیر بلاسٹ بھی دیکھا سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ بھی دیکھا مالے گاؤں بلاسٹ بھی دیکھا مکہ مسجد بلاسٹ بھی دیکھا تمام آتنکوادی گھٹنائیں اس دیس کے لوگوں نے بھکتی ہے دیکھئے منور اس لئے آتنکواد کے خلاف کوئی سخت سے سخت قانون بنا جا اس کے خلاف ہم نہیں ہیں لیکن آتنکواد کو دیکھنے کا چسمہ دورہ نہیں ہونا چاہیے چسمہ ایک جیسا ہونا چاہیے ایک آتنکوادی گھٹنا میں ہمارا چسمہ دوسرا ہوگا اور دوسری آتنکوادی گھٹنا میں ہمارا چسمہ دوسرا ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے جرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی قانون آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے پرتی وشواس ہونا چاہیے لوگوں کے من میں کہ آپ اس کا دروپیوگ نہیں کریں گے لیکن ہم نے پوٹا کا بھی دروپیوگ دیکھا ہے ہم نے ٹیڈا کا بھی دروپیوگ دیکھا ہے اور دو ہزار تین میں آپ کی ہی تتکالین سرکار نے پوٹا قانون ہٹایا جا اس کے لئے پونر ویچار کرنے کے لئے کمیٹی بنائی تتکالین گریہ منتری جی نے تو اس لئے قانونوں کا دروپیوگ اس دیس میں ہوتا رہا ہے اس ست سے بھی ہم موہ نہیں مور سکے دوسری بات مہنوک کہ جہاں تک قانونوں کی بات آئی سخت سے سخت قانون بن جاتا ہے نربیہ کان کے بعد سخت قانون بنائی اس دیس کے اندر جب آرثیق اپرادی بھاگنے لگے ہندوستان چھوڑ کے فیوجیٹیو ایکنومک آفینڈر بل آپ نے بنایا آپ کی پچھلی سرکار کو مصرے دینا چاہتا ہوں اور دھنیباد بھی دینا چاہتا ہوں کی معصوم بچیوں کے بلاتکار کے معاملے میں آپ نے فاسی کی سجا کا پراو دھان دیا لیکن ایک میٹ سر لیکن ان قانونوں کا پرباوی دھنگ سے جب تک استعمال نہیں کریں گے کیا بلاتکار کی گھٹناوں پر روک لگی مانوک کیا آتنکوات کی گھٹناوں پر روک لگ گئی آپ قانون بنائیے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا وشواز بھی ہونا چاہیے کہ سرکار اس قانون کو امانداری سے لاغو کرے گی درباگ سے ماو لنچنگ کی جو گھٹنا ہے پورے دیس میں ہو رہی ہے اس کو بھی قانون کے دائرے میں لے کے آئیے ماو لنچنگ بھیڑ کے دوارہ کیا جا رہا آتنکواتی گھٹنا ہے اس کے خلاب بھی ایک دھنیوہ قانون اس دیس کے لیے پروفیسر مانیل کمار جا تینکیو تینکیو کانیویل چیئرمن سو منتری مہدے نے امینڈمنٹ جب پرستود کیا تو کہا چھوٹا سا امینڈمنٹ ہے چھوٹے میں ہی کہانی چھپی رہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے بہلانے کو غالی بھی یہ خیال اچھا ہے 370 میں آپ شیڈیول 370 and 370A of IPC آپ کچھ اور دائرہ بڑھا رہے ہیں میں آج آپ پتی رکھ رہا ہوں آلوچنا نہیں کر رہا ہوں اور میری آپتیاں صلاح کے سندرب میں ہیں اچھت لگے تو لے لیجئے گا ویسے بھی آپ کی مجاریٹی ہے وہاں تھی ہی یہاں بنانے کی کوشش چل رہی ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ arbitratoriness نہیں ہونا چاہیے جب آپ شیڈیول بڑھاتے ہیں میں کچھ چیزوں کی اور آپ کا دھیان آکرست کرنا چاہوں گا دار اس لیے بھی لگتا ہے نا ایک پرانی کہاوت ہے nothing is more dangerous than the fact that the atheist is playing god یہ دھیان میں رکھنا ہے nothing is more dangerous ایک یو ایس کے سینیٹر ہوئے تھے جوسف مکارتھی انسکونسن سے جیتے تھے ان کے نام پر ایک ویوستہ چلی مکارتھیزم جس میں بینہ ایویڈنس کے شک کی بلا پر لوگوں کو پکڑا گیا ٹرائل فیس کرنا پڑا کئیوں کو چھوڑنا پڑا سر absolute majority جب آ جاتی ہے آپ کی تو absolute سے بھی زیادہ ہے huge majority آتی ہے تو there is a temptation to usher into an authoritarian police state وہ لالچ کئی لوگوں کو پہلے ہوا ہے اس لالچ سے بچیے لالچ بری بلا ہے لالچ بہت بری بلا ہے کیونکہ جمہوریت کا مجاج آپ جانتے نہیں ہیں میں نے پہلے بھی کہا کبھی عرش پر کبھی بھرش پر کچھ نہیں پتا پاس سال میں کیا ہوگا تو یہ جو temptation ہے اس سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے میرے مطر راگیس جی غلط کہہ رہے تھے سمجھاتا بلاسٹ ہوا ہی نہیں اجمیر شریف بلاسٹ ہوا ہی نہیں مالے گاؤں ہوا ہی نہیں nothing happened nobody died nobody killed یہ حقیقت ہے سوئی کار کریے یہ حقیقت ہے میں کہے رہے سے یوکوں سے ملا ہوں سن میرے خود کے پڑھائے ہوئے چھاتر ہیں وشوی دیالیوں میں چوبیس چوبیس سال جیل میں رہے چوبیس سال جیل میں رہے بے قصور ہو کر کہ چوبیس سال بعد نکلے ہمارے پاس کوئی میکنیزم ہے کہ ان کے چوبیس برس ہم لوٹا دیں لوٹا دیں وقت بس کر دیں چوبیس بر میں ورش میں زندگی کے سپنے تار تار ہو جاتے ہیں اور ہم اکثر ان کیسز کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ اجنبی ملک میں کوئی چیز ہو رہی ہے نہیں سر میں کسی دیکھیں دل کے دائرے سے تو اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں مانویے سنبیدناوں کی بات میرے گھر کا بچہ آپ کے گھر کا بچہ اٹھا لیا جائے چوبیس سال کے بعد اس کو بے قصور ثابت کر کے رکھ دیا جائے آپ کیسے سوچیں گے اس کو اپنا بچہ سمجھئے تب شاید ہم سب میں مانتا ہوں آتنک کو لے کر کے اکثر بات ہوئی مانویے سبھاپتی مہد ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کبھی کسی نے کوئی ایسی ٹپڑی کی ہے کہ آتنک کیوں بل پڑے ہو کبھی نہیں کی لیکن ایک ایسا نیرےٹیو گھر دیا گیا آہا آتنک پہ شاپٹ ہے نہیں سر مجھے تو وہ پابلک پروسیکیوٹر یاد آتی ہے جس نے چودہ اسوی میں آتے ہی سرکار نہیں بنتی دیکھا کہ مجھے شاپٹ ہونے کو کہا جا رہا ہے سر یہ نظام بدلنے سے اگر ایجنسیز کی سروکار بدلیں گے نا یہ ایجنسی کسی کے نہیں ہے پرمانینٹ آج آپ کے نیانترن میں ہے